سبہ کے دس بچ چکے ہیں پرستت ہیں ابھی تک ایف ایم رین بو انڈیا مکھ سما چار سرکار نے کہا ہے کہ ڈیزل کی دھوری مولی ویوستہ لاغو کرنے کا کوئی پرستاب نہیں ہے کیونکہ اس سے ڈیزل کار چلانا مہنگا ہو جائے گا کیندر نے پشن بنگال سرکار کو ویتیہ سنکٹسینے پٹنے کیلئے دو کھرب دس ارب روپے سے ادھک کی ویشیش ویتیہ سانتہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس نے راشتر مندل کھیلوں پر سی اے جی ریپورٹ پر دلی کی مکھی منتری کا بچاؤ کیا ہے اور کہا ہے کہ آروپ اتنے گمبھیر نہیں کہ ان سے استیفہ لیا جائے گریٹر نویڈا پرادھی کرن کے ساتھ سمجھوتے کے بعد کسانوں کو بھومی آدھگرہن کی بدلے زیادہ معافضہ ملے گا اتر بھارت میں بھاری بارش سے جان مال کا نقصان ہوا ہے اور راہل دروڑ کی انگلینڈ دورے کے بعد ایک دیوہ سیہ اور ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ سے سنیاس کی خوشنہ کی ہے تو اتھا بھی تک ایف ایم رین بو انڈیا ملکہ سماچار جوڑے رہما ساتھ کیونکہ اگلا شوہ ہے گانے کی بہانے جو چلے گا ساڑے کیارہ بجے آج تک تو نمبرز کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کیا کچھ ہے یہ بھی آپ کو پتا چلے گا تو دل جگر کلیجہ مستشک سب تھامکے بیٹھئے موسیقی 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 گالاں کڑو جڑیاں موٹیاں موٹیاں گالاں تسی اپنے مطرن کڑوگے انہیں وڈی فرنشیب ہوگے ایس طرح دا حساب نہیں ہے بھئی سیک دن سیرا الگ ہے سکھ ہے الگ اور چین سائی گالاں بھائی چین جدوں گولڈ دی ہوئے تا سکھ بھی مل جاندہ اے تی چین بھی کلے جنو لب جاندہ اے میتروں ایس ساٹھا پروگرام شروع ہون لگیا اے ایدہ کین آئے پوتر پجید ناسی گانے دے پہنے جی میتروں گانے دے بہانے پروگرام شروع گیا اے تے سپوڑ دے پریان نینہ نو ایتھے رکھ دیو ایمینٹو سے چشمیں اتار کے بیٹھو کننا اچھی جرہ حساب لگالو کننا کھلے ہون چاہی دے نے ایم آکاشوانی سمپرتیوار تھا شویاں تاں پرواج کاؤ کون ہے پرواج کاؤ ایمینٹو آمد ایمینٹو آمد ایمینٹو آمد اوپائی ساک کیا بات ہے ادھر آ کے رہرسل کر رہے ہو کوئی گھر میں کوئی پرابلم ہے کیا ایسی بات نہیں ہے دراصل کیا ہوا کہ قرائے دار نے ہمیں گھر سے نکال دیا آئیں قرائے دار نے گھر سے نکال دیا اوہ کیا کرے جی قرائے دار آج کل مکان مالک بن جاتے نا رام سے اوہ کوئی گل نہیں تو سی ایتھے بیٹھ کے رہرسل کرو ہم اپنے لسنرز کو بتاتے ہیں کہ اب سے لے کے ساڑھے گیارہ بے تک آپ کی سپڑوں وچ پر نینہ جو ہیں تُسی راکھ کے کو نیچ پروگرام دا انیند لیو اور یہ پروگرام ساڑھی گیارہ بجی تک چلے گا اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو بھئی میں کس کال پہ اٹھاں اس کال کے اس کال کتے بیٹھاں بھئی میں رہاں گا تو اپیرٹوری نا دیر دا کٹھور زبان دا ملائم اتنا اپیرٹور پروگرام دا ملائم گانے کی بانے چینل دا مہیں ایف ایم رینبو انڈیا وان زیرو ٹو پوائنٹ سکس مگا جی تو سیسانو کال کرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے شونیک ایک دو تین چار دو ایک شونے آٹ دو اور آٹ تین ہاں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کیا ہلو 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 نمشکار گوڈ مانی پیر نمشکار جی سرمائے محمد ناصد آدم بول رہا ہوں جگتہ بجار سے جگتہ بجار سے ایسے آواز جو تلگتا ہے سوتا بجار سے بول رہے ہیں جگتہ بجار جو جگتہ ہے ارے بھئیہ جی آپ کیسے ہو سر اچھے ہیں اپنے کو اچھا بولنے کی بیماری کب جائے گی آپ کی ارے ہم بھی اچھے ہیں آپ بھی اچھے ہیں دنیا میں پتہ جب بھگوان اوپر سے نیچے بھیجتا ہے نا انسان کو جی تو بیٹا سب کو یہ کان میں چپکے سے بول دیتا ہے بیٹا میں نے تیرے سے اچھا کسی کو بنایا نہیں ہے اور اسی بجے سے اس دنیا میں آنکہ ساری لائے ہوتی ہیں میں تیرے سے اچھا میں تیرے سے اچھا لیکن سب کو میں بتانا چاہوں گا بیٹا اج خاص کی بات کی اوپی رات اور سب سے اچھا ہا 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 ہلو سر ہاں جی ہیرو ہندوستانی ہیرو ہندوستانی اچھے جی یہ گانہ میں ٹونڈ داؤں جی روژے رکھنے وادوں کی آئی ہے محرک بہت بہت بڑی آوازی ہے یہ تو آپ نے بہت کچھ بات بڑی ہے یہ گانہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے سر نہیں ہے یہ گانہ نہیں مل رہا مجھے میں کیا کروں سر کولی کا ہے کولی کا میں ویسے صبح کلا کر کے آیا ہوں کلا کر کے آیا ہوں میں کولی کیوں کروں میں نے کہا کہ یہ بھی ابھی ہرتال پہ گیا ہوا ہے گانا ٹونڈ رہا ہوں جی میں ٹونڈ رہا ہوں کولی دا گانا اے ہائے کولی ایکچولی ریلوی سٹیشن پہ گیا ہو ہے تو کوئی کہا نہیں دوسرا گانا جلا دیں گے یار تو میترے مایوس کیوں رہے ایسے مایوس ہو رہے تو تو ماؤس بن گیا کمال ہے یار اللہ رکھا گا اللہ رکھا گا یا آئے سیٹی کیوں مار رہا ہے اللہ ٹونڈ رہا ہوں سب ٹونڈ رہا ہوں چلو میں چلا دوں گا اللہ رکھا گانا تھوڑے دیر میں آپ یہ دعو کہنا کس لئے آپ کو کوئی خاص میسیج دینا جاتے ہیں لوگوں کو ساری 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 ریمبولیشنر کو ہیپپی ہیپپی کیا مبارک ہو رمجان کی با با اور آنے والے جو ہیں کیا دکشابندن کا چوار اسے بھی مبارک ایڈھانٹ نے یہ دا بڑی اچھی بات بولی ہے آپ نے بھئی دیکھو دکشابندن بھی آ رہا ہے تھوڑے دنوں میں پھر انڈی بینس ڈے بھی آ رہا ہے بھارت کا سب سے بڑا چوار ہے نا جی سر ساری مبارک بات آپ کو بھی مبارک ہو جی تو میں گانے جلا رہا ہوں آپ کے لئے اور اوپر والا اسے بس یہی اب دعا ہے اللہ میاں سے کہ بھاریش دے دے بھاریش ہی گمی ہو رہے ہیں ہم لوگ یہاں بڑابر ہو رہے ہیں ارے ہمارے ہاں بڑابر نہیں ہو رہے ہیں اوپر والے کا اتنا بارا سکر ہے کہ جہاں سے رمزان چالوں ہیں ہر روز موسم سانت رہتا ہے چانت رہتا ہے سانت رہتا ہے جسے دھوپنے ہوتا ہے تھنڈا موسم ہے اچھ اچھ ہم لوگ کو کوئی کٹنا ہی نہیں ہو رہی ہے سار دوستوں کے نام دینا چاہتا ہوں لیجئے سار لیجئے میرے بھائی محمد عرصاد علم انکل قدس گروہ جی ہیں قلیب انزاری رحیم انزاری علی حسن موشتر اور جتنے بھی انجھتا کہ لسنر سبی کو میرا علمیان کی موہر رکھوا ٹھیک ہے سار آپ کا رمضان ماہ رمضان آپ کا بہت اچھا رہے اور علمیان آپ کی ساری دعائیں قبول کریں اور بتائیے بہت اچھی بات ہے تھانکیس سو مچ میرے پیارے بھائی ایک انسان اگر عباسی لیتا ہو آئے تو دوسرے ایکٹیو آدمی کو بھی عباسی لینے پہ مجبور کر دیتا ہے اس بات کی یہ بہت بڑی مثال تھے فیل اللہ میاں سے ہماری دعا ہے کی خوب بارش ہو سارے طرف پانی ہو جائے لیکن اتنا پانی ہو کی کھیتوں کو پانی ملے اچھی فضل ملے مانسون کا جو فائدہ ہے سب لوگوں کو پرابط ہو اس دعا کے ساتھ اس رمضان کی خوبصورت موقع پہ ہم یہ گانا چلا رہے ہیں اللہ میاں کسی ریکوست کرتے ہوئے اللہ میاں کسی ریکوست کرتے ہو موسیقی 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 بانی دے بانی دے گوڑ دانی دے اللہ میک دے موسیقی اب کے جو ساون نا آون ہوئے تو گجو آوے چارارے پاس ونگوئے ہو 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 چھل چھل پانی کے چینٹے اڑیں گے ہو ساون کے چھوٹے بادوں مڑیں گے بادوں مڑیں گے مر پڑے گا سوکھا مرے گا بھوکھا مرے گا بھوکھا بدری کاکا بدری کاکا نا آن کے باغ نا کری کرنے شہر میں مرنے شہر میں مرنے تو نیلوں سے برسے پانی پانی آ جائے گا بیٹا اتنا پریشان نہ ہو پریشان یہ کس کی کامنی ہے لگتا پریش راول اور شان نے مل کے بنائی ہے پریش شان تو بھئی آج کا سوال پرستوت کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے سامنے نہیں سمکش سمکش لیجئے جو میں کہہ رہی ہوں ٹھیک سے سنو برنا اوپر جا کے سب گر بر کر دو گے آنکل بہت کم بولتے ہیں اور سنتے بھی کام ہیں کیا اونچا سنتے ہیں آرے بابا زیادہ بک بک مت کرنا اور سنو در کے چبی مت رہنا پلیز اس میں ڈرنے کی کیا بات آرے بھائی جماعت دلوں کا معاملہ ہے آپ اس میں پیار ہے شادی کا ارادہ ہے ہاں کہیں گے تو گھر میں کریں گے شادی نہ کہیں گے تو مندر میں کیوں بھائی ہاں میں بھی یہی بولنے آلا تھا ہاں بی بی ریلی ہاتھ میچے پورے تین منٹ لیٹ ہو تین منٹ کا کیا ویلی ہوتا ہے چانتے ہو تین مینٹ میں کروڑوں کے ڈیل فائنل ہوتے ہیں میں نے تمہارے لی چھے مینٹ رکھے تھے تین مینٹ تمہارے بولنے کے تین مینٹ میرے بولنے کے تم اپنے تین مینٹ گما چکے ہو اب صرف سنو آمار اور پریم آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ڈائلوگ ہم سنا رہے ہیں یہ کس مووی کا ہے یہ کس فلم سی لیے ہیں اگر آپ کو یہ بات میرے سمجھ آگے تو آپ سر سے پہلے دائے بھی کرو جی کے بھی جی کے بھی مطلب کہ گانے کے بہانے کا شورٹ فرم اسے کے بعد ایک کالی جگہ چوڑک ہے اپنے جواب ہے جو اپنے نام کے ساتھ جگہ کے نام کے ساتھ تو ہمارے نمبر ہے 5676744 کیا 5676744 اگر آپ کو یہ بتائے گے یہ دو دوست کونے تو اور اچھے لگیں گے کیا ہو وہ نا کیا تھا روپ جانے لگے نمبر چوڑا بھاشن میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں نے بھی کہہ دے ان سے کہ آپ جیسے بھی ہوں گے اسے ہمیں کیا آجی دیکھنا آپ کو چاہیے کہ ہم کیسے ہیں چپ بلکل چپ ان کو لگا کہ لڑکے کے بات میں دم ہے ہاں جو میرے بولا تھے وہ بھی بول دیں ہاں ہاں مجھے دیکھ کے ایسے بھی چوشا گیا اچھا کیا کہا تو نے بولا کیا تھا چپ کرا دیا ان کا ایک سوال میرے دو دو جواب سوال دو جواب سوال ایک جواب دو سوال جواب آجیورے تاپائیلے کو جو میرے سوالے کو سمو جاؤں چا تے میرے کو میسیج کو رہا گا چھا سب سے پائیلے تاپائیلے کو ٹائپ کو رہا گا چھا جی کے بھی اسے کا آباد ماں خالی جگہ چھوڑنے کو چھا اسے کا آباد ماں اپنو جب آگ بھیجا لاغی میورال سا نمبر نوٹو کارے کو ہب ہے آمارو نمبر چھا اے کیوں نمبر انچہ حجر آمارو نمبر انچہ پانچ چھو سات چھو سات چھو سات کیا آگے ہم یہ نمبر بھول گیا پانچ چھ سات چھ سات چار 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 ہمارو بھی چار کتنے ملتا ہے نا چار چار جہاں چار چار مل جائے وہی رات تو گو جار ہلو ہلو سر نمستے نمستے جی سر اگتی آپ کون بول رہے ہیں جی رو بول دات میں تیری پیاری پیاری باتیں مجھے اگتی لگتی ہیں اب دن اور سب راتیں مجھے اچھی لگتی ہیں کیا آواز ذکام ہو گیا مسجی مسجی کن ہے مسجی بیٹا دیکھ تو خودی دیکھ لی بیٹا ریڈیو کی آنکھوں سے موسی جی مجھے تو یہ کوئی گبر سنگھ کا بھیجا ہوا بھیدیا لگتا ہے موسی جی کیا نام ہے تمہارا ہیلو نمشکر کیا نام ہے آپ کا ہماری راوب بول آش ائرپورٹ سے راوب صاحب سر آپ کے ایکٹنگ بہت اچھی لگی سر راوب صاحب میں آپ سے ملکے اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا جتنے کی ریت میں پانی ہوتے سمجھو آپ کتنا خوش ہوا جی جھوڑ بولاو سر آپ ملے کہاں ہوں بات سر رہاو کٹے ہوئے کھیت کی فصل کی طرح مسکرہ رہے ہو آپ کٹے ہوئے کھیت کے فصل کی طرح مسکرہ رہے ہو آپ ارے فون رکھو فون مت رکھو ہمیں کیا مرضی کدھر جا رہے ہو آپ اس قسم کے زاہر شیر صرف ہم ہی بناتے ہیں بلک آرڈر ملائے ہمیں اوپی راتھوار کے ہاں سے اچھا سیر بناتے ہو بلک آرڈر ہم نے بولا بلکی بلکی ہم آپ کو اور زیادہ بھی جنگ کرو وہ بلکی کا مطلب سمجھنے لگے بھاری ہم بلکی ہو گئے وہ بلکی ہو گئے ہم میں بلکی کم ہی نہیں آئے پھر بھی ماف کریے گا ہمارے سب دوست کائرکرم کی بیچ میں اپنے ٹانگ موچھیں آنک کی پل کے سوڑا دیتے ہیں تو میں آپ سکھ شما چاہوں گا رو صاحب رو صاحب کرتے کیا ہیں آپ جی سر ہمارا پینڈ بروس اور پینڈ بروس کے ہینڈل کا اپنا بجنس ہے سر اچھا اپنا بجنس ہے جی جس میں ہر سال گھاٹا ہوتا ہے گھاٹا کا بجنس نہیں کرتے سر گھاٹا نہیں تو آٹا گھر میں آٹا بیوی کا چاٹا اور آدمی ناٹا کبھی اچھا نہیں لگتا جی کیسے ہیں سر آپ جی سر بہت بڑے ہیں نہیں آپ کیسے ہیں بہت سمدھو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے ہمارا موچی بھی ٹھیک ہے ہمارا بھائی بھی ٹھیک ہے ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی رہ دی ہے وہ بھی خوش ہے آپ بدا آئی ہے جی سر بڑے آئے لیکن آج اتفاق ہے کہ خون لگی ہم پوجھ رہے تھے کہ لگ جائے دیکھنے ایک اتفاق ہے لگ گیا سر ٹھیک دیکھئے اتفاق تو آج چھوٹی بھا ہے اتفاق سنڈے کو آدھا نہیں آج ازہار صاحب آئے ہیں جی سر ازہار صاحب سے بات کرنی ہے تو بتائیے سر ہم تو آپی سے بات کر رہے ہیں بھائی میرے پاس ماں ہے یہ ڈالوگ میرا تھا تو میں کیا کروں ہے ٹھیک پولی رب صاحب سے کوئی بات نہیں کرے گا ٹھیک سے یا کول کو ویس کرنے کا رہا تھا بولے تو ساری ساری میتھنڈا رب صاحب معافی چاہوں گے ہمارے میتھنڈا کو گستہ آگئے گی ہم آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے ہیں جی رب صاحب کوئی خاص بات جو آج اپنے کول کیا ہمیں دو جی سر میں یہ کہنا چاہوں گا رمضان کی اور رکھتا بندر کی اپنے سبھی دیس واسکی کو اپنی طرف سے ڈہرو سپاامنا ہے آج تو دوستی دیوست بھی ہے اس کی لئے بھی تو کچھ کہہ دیجئے دوستی دیوست کی بھی سبھی کو سپاامنا ہے میری طرف پور آج دیکھو تم ہمیشہ محمد رو صاحب رو صاحب جو بھی ہیں آپ پورا نام جی جی ہاں رو صاحب آپ ہمیشہ اپنے دوستوں کی بڑی سوری لمبی سی لسٹ نکال لاتے ہیں جی لیکن آج اگر میں آپ سے بولو ایمان پہ روزے چل رہے ہیں دیکھو سچ بولنا بولے اللہ میں یہاں خود سن رہے ہیں سچے دوست کا ایک نام آپ سے پوچھوں گا بھائی سب آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرواؤں گا ساری کولر سے ایک دوست جس کے لئے آپ اگر زندگی بھی دینی پڑے تو دے دو گے آپ جی ویسے تو ہمارے ساری دوست نا 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 یہ رمضان اتنا پویتر مہینہ چل رہا ہے ساری سوچ کائنات ساری مہربان اپنا عمرت برساری اور پھر بھی آپ جھوٹ بولنے ہیں آج وہ ایک دوست آپ کو مل جائے گا بھائی جان دوستی کا مطلب ہی ہوتا ہے جی ہمارے سب سے پیارے دوست ہے سنیل ورما جی سر نجیب آباد سے بس 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 ہو گیا آپ اور نہیں اور نہیں سنیل ورما جی ہو گئے آپ کے خاصتے ہیں سنیل جی بدھائی نہیں ہوں آپ کو آبا ورما جی ہے اور پڑا پور سے تائر خریشی اور یہ عجید کسانہ سمیت ساگر کارٹ سے فرخان سے دیکھی اور سیرکوٹ سے محمد بخار اور یہ ہماری آپ نے سچ بول دیا ویسے کسی بھی طریقے سے سمجھ اچھا لگا آپ سے بات کر گئے جی ہمیں ہی بہت اچھا لگا سر آپ کونسا غانت زندگی سائیں گے سمجھ 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 ہم دیکھیں نہیں رہے ریڈیو پہ بیٹھے ہم تو ہم تو پیار سے سن رہے ہیں آپ کو جی ہاں بالکل اللہ میں آپ کچھ صدا خوش رکھیں جی سر آپ کو پوری دنیا میں شانتی ہو اسلام کا اصلی میسج ہے سب بھائیوں میں پیار ہو دنیا میں شانتی ہو انسان انسان پر یقین کرے اور انسان انسان کے کام آئے جو اسلام کا سب سے بڑا میسج ہے میں سمجھنا ہوں سب تک پہنچے تینکیو سو مجھ آپ نے ہمیں کال کیا تینکیو سو مجھ جی تو بھئیو ابھی ہم توڑی دیر میں گانا چلائیں گے گانا گانا سمجھنے کیا ہوتا ہے اس پیار سے میری طرف نہ دیکھو تھوڑی دیر بات دیکھیں گے پیار سے فلال ایک لے رہے ہیں چھوڑا سب کمرشل بریک کمرشل بریک کے بعد کسی کانے سے پھر سے چھوڑیں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گانے کے بہانے اوہ یار آج تو میں بڑا ڈھچکیاں ہو طریقے سے بولا یار میں نے اوہ یار کو ٹافی شوفی کھلاو یار اور ٹافی کھلاو شوفی نہ کھلاے کوئی پچھلی وار شوفی کے مت کیا کہا پروگرام کا نام ہے گانے کے بہانے اس میں سمپر کرنے کے لئے نمبرز ہیں 012342 108 2 اور 83 یعنی کی 012342 108 اور 012342 108 یعنی 01123420 8 2 and 8 3 کال کھیجی ہمیں 16 12 12 12 12 12 13 انہیں جب 10 12 13 ھوڑے ہیں آرام کر ھوڑیں گے تو سارے سیادہ میریسے کو لیں گے اس نے جتنے میریسے جاتے میریسے بھی جانگے جاتے جاتے آپ پر جانے آپ اسے سوہگت پیار اور ڈوستی سے کرے عونرے سپریم کورٹ نے ریگن کو پرتی بندیت کیا ہے اس لیے کاللیج کیمپسز اور ہوسٹلز میں سی سی ٹی وی کامراز پولیس وینس اور سادھی بردی میں پولیس پینات ہے فریشر سڈیگنگ کی کسی بھی شکایت کے لیے سو نمبر پر کال کریں یا کمپلینٹ باکس میں کمپلینٹ ڈالیں ڈلی پولیس سدیب آپ کے لیے آپ کے ساتھ ڈینگو اور چکنگونیاں سے بچاپ کے لیے ڈلی کی میئر پروفیسر رجنی اببی کا ڈلی واسیوں کے نام سندیش ڈینگو اور چکنگونیاں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ڈلی نگر نگم ہر کوشش کر رہا ہے لیکن پوری کامیابی تب ہی ملے گی جب ہم سب اس میں صحیح یوگ دیں اس لیے ہمیں اپنے کولر کو ہر سپتہ پہنچ کر سکھانا ہے اپنے گھر کے آس پاس صاف پانی جمع نہیں ہونے دینا ہے پانی کی ٹنکیوں اور برتنوں کو ڈھک کر رکھنا ہے اور پکشیوں کے لیے رکھے گئے پانی کو نیمت روپ سے بدلنا ہے آئیے مل کر ہاتھ بڑھائیں ڈینگو اور چکنگونیاں سے خود کو ہی نہیں پوری دلی کو بچائیں خطرنات بھی 1947 میں دیش آزاد ہوا اور مہنگائی سے آزادی تو اب ملی بشال میگا مارٹ کے ساتھ آزادی بناو پیسے بچاؤ جینز 189 روپے ساریا 99 روپے اور ٹی شٹ 89 روپے سے شروع اس سے کہتے ہیں اصلی آزادی اپنے نزدیکی بشال میگا مارٹ پر آج ہی آئیے بچے کو دودھ پلاؤ پر ڈاکٹر صاحب ارے نہیں جنب کے آدھے گھنٹے کے بعد سے بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہیے ماں کا یہی گاڑھا پیلا دودھ یعنی کولیسٹرم بچے کے لیے بھرپور آہار ہے تطہ یہ بیماریوں سے لڑنے کی شکتی دیتا ہے بچے کو پانی وغیرہ نہیں چھے مہنے تک صرف اپنا دودھ ہی پلانا بچہ بیمار ہو تو بھی کیونکہ اسی میں یا بچے کا سمپوڑ آہار پریوار کلیان ندیشالہ دلی سرکار دوارہ جنہت میں جاری مہنت سے شان کا بھروسہ ہے شکشہ سے نام کا بھروسہ ہے ہم بڑھیں گے آگے بھروسہ ہے مل کے چلیں گے آگے بھروسہ ہے بھروسہ ہے پردھان منتری کے نئے بندرہ سوتریے کارکرم کے تحت لوگوں کو مل رہی ہے بہتر زندگی پڑھائی اور روزگار جو دیتا ہے علپ سنکھیکوں کو آگے بڑھنے کے افسر یہ یوجنہ آپ تک بھارت سرکار دوارہ لائی گئی ہے بھروسہ ہے بھروسہ ہے بھروسہ ہے بھروسہ ہے بھروسہ ہے بھروسہ ہے آپ سن رہے ہیں FM Rainbow India 102.6 MHz یہ ہے The Station of the Nation جانگا کیا ہونچا سنتے ہیں آرے بابا زیادہ بک بک مت کرنا اور سنو ڈر کے چھو بھی مت رہنا پلیز اس میں ڈرنے کی کیا بات آرے بھائی جوان دلوں کا معاملہ ہے آپ اس میں پیار ہے شادی کا ارادہ ہے آہ کہیں گے تو گھر میں کریں گے شادی آہ کہیں گے تو مندر میں کیوں بھائی ہاں میں بھی یہی پولنے آلا تھا ریلی بی بی ویسے روم سبزی یہ تو ہم کو پالوب ہے سبزی آرے ہم سبزی نہیں مانگایا بیٹا تم وہاں بیٹھو آپ کو بتا ہے نہیں آپ کو آپ کی طرف ہی سارا کر رہا ہوں بھائی صاحب داری کھای کو گھوزے لہا رہے ہو تین منٹ کا کیا ویلیو ہوتا ہے چانتے ہو تین منٹ کا ویلیو ہوتا ہے بھائی ہم سب سیزوان کی کیمت جانتے ہیں ویلیو نہیں چانتے اب دیکھئے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اچھا لگ رہا ہوں میں چلا جاؤں گے تو مجھے میس ہی نہیں کریں گے لیکن اچھا دوست جو ہوتا ہے سچا دوست جو ہوتا ہے اسے ہم ہر وقت مس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی سچا امیت رہا ہے اس کا نام آپ پبلک میں بتانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں ہمیں ہاں سب سے پہلے ٹائپ کیجئے جی کے بھی یعنی گانے کے بہانے کا اور اس کے بعد میں کھالی جگہ چھوڑ دیجئے اور بھائی اس کے بعد میں اپنا دوست کا نام اور اپنا نام پہلے اپنا نام اس کے بعد اپنے بیسٹ فرین کا نام لکھ کے بھیج سکتے ہیں یہ والے میسیج آج پریارٹی پہ رہیں گے یعنی اگر کوئی ایسا میسیج بھیجتا ہے تو اس کے پڑھے جانے کے چانسز چار گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو میں میسیج بھیجئے جی کے بھی سپیس اپنا جواب یعنی جو بھی آپ کے فرینڈز کا نام ہے اور بھیج دیجئے اسے فائیو سکس سیون سکس سیون فور فور پہ فلال اس فلم کا نام بتائیے کہ آپ جیسے بھی ہوں گے اسے ہمیں کیا آجی دیکھنا آپ کو چاہیے کہ ہم کیسے ہیں چپ بلکل چپ ان کو لگا کہ لڑکے کے بات میں دم ہے ہاں جو میرے بولتے وہ بھی بول دے مجھے دیکھ کیے اسے بھی جوشا گیا اچھا کیا کہا تو نے بلنا کیا تھا چھپ کر دیا ان کا ایک ایک سوال میرے دو دو جواب ایک سوال دو دو جواب سوال ایک جواب دو سوال جواب سوال جواب تو بھائی ہمارے سوال کا جواب دو جواب تو خیر ایک ہی ہے دو تو ہم نے بولا ہے دو کے لیے دینے کے لیے اس کارکرم کے پرائیو جگ ہیں ہمارے سبھی شروتاگن جو ہمیں کول کرتے ہیں مائن ایم اوپی راٹھور سر آج دک آپ نے اوپی راٹھور کی فل فارم نہیں بتایا سر جی فل فارم میں رہتا ہوں تو فل فارم کیوں بتا ہوں جانی ارے فل فارم تو وہ بتاتے ہیں جو خود فل فارم میرے رہتے ہیں پشپا آئی ہیٹیئرز تمہارا نام کیا بھائی سر دھیر اندر تیاغی نام ہے را دھیر اندر تیاغی پل بھر کے لیے کوئی تمہیں پیار نہ کرے سچا ہی سہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے بیسٹ فرنڈ کا نام تم بتا دو دھیر اندر تیاغی جی ہمارے پاس بیٹھیں جگدیس مہر جگدیس مہر بھائی ان کو جرہ بولو کہ وہ اپنی بانی سے بولیں تھا کہ وہ مہر بانی ہو جائے ان کی بھائی مہر صاحب یہ صبح سہر ایک ہی دوست مہر 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 ان کا چل رہا ہے آپ کی زندگی پہ کہہر 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 چاروں پہر تو بھائی ان کا نام لیجیے ضرور لیجیے لیکن سچے دوست کا نام لیجیے تیاغی صاحب یہ سچے دوست ہیں آپ کے ان سے سوڑ پیو دھار مانگے میرے سامنے مانگے مانگے یہ دے دے گا لیکن پھر بابا ضرور لے گا یہ دے پھر دوستی کیا ہوئی یار جی نہ تو ہے اسی کا جو اوروں کے کام آئے میں ہوں اوروں میرا نام اوروں ہے میرے کام آؤ سب آپ نے سر ایک بات میں سے پوچھنی ہے آپ سے ہاں حضور میرے میاں صاحب سر آپ ہر بار اور اورنج پی فور پائنیپل کیوں کہتے ہیں اور اور پی فور پیلٹ کیوں نہیں کہتے سر اور پتھا بھی بول چکا آپ نے آپ کو اور پتھا بھی بول چکا آپ نے آپ کو اور پتھا ہوں میں میں جانتا ہوں پا جی میں تو کئی لوگوں یہ بولتا ہوں میرا نام آپ جتنا بگاڑ سکتے ہو پلیز ایک بار بگاڑ کے سنا مزہ آ جائے کیونکہ میں بھی تو آپ کے ساتھ کیسے کیسے جلم بیاوار کیسی کیسی کٹی جلی باتیں کرتا ہوں حق ہے مجھے آپ کے مو سے وہ کیا بولتے ہو اسے ہم آپ کو سنتری اناناس بھی کہہ سکتے ہیں بہت اچھے ہوئے آرے مت پوچھو مجھے کسی دن مسین میں ڈال کے نچوڑ نہ دینا پتا چلا یہ یہ سنترا ناس اس کا ناس کرو ستیا ناس کرو آہ سر اور سر آپ کیسے ہیں بلکل اچھے ہو میں دیکھئے آکے یہ دیکھئے ہیں مسل چینج کے یہ دیکھئے میرے دانت اٹھارا رہ گئے ہیں یہ دیکھئے میرے باز سائیڈ میں ہیں یہ دیکھئے میری بڑی ستون ایرے ہیلتھ ہے بھائی زب ہیلتھ سر آپ کی موچھے بھی آپ میں بہت سوٹ کر دیا ہے سر بھائی صاحب آپ نے میری موچھے کہا جو دیکھ لی ریڈیو پہ ریڈیو پہ آپ میرا لائی پرسار ہو رہا گیا ٹی وی پہ سر دیکھ جاتی ہے کمی کوئی کسی چھوئی بات دے گی آجا تھیاگی صاحب کرتے کیا ہو یہ تو پتا دو پتا چلا انٹیلیجنس بیورو میں ہو یہی بات پات میں پتا چلے یہ نہ ہو جائے نہیں سر بینٹیکس میں کام کرتا ہوں سر میں اچھا یہ کام پہ دلی میں ہاں جی ہاں جی دلی لوہ منٹی کے پاس پہلا کال ملا ہے آپ کے بار یا پہلے بھی آپ کال ملا چکے ہو پہلا ہی ملا ہے سر لیکن میں سنتا راؤں آپ کو ایک دل سال سے آپ کی جتنے کی آپ کے شہر ہیں سر ہاں سب سب ہی ریکوڈ کی ہوئے ہیں ہاں ریلی آہ آرے یار تریندر تیاغی جی کے لیے ایک بار دل سے تالیا ییس بجاو بجاو تیاغی صاحب آپ نے ہمیں اجازت دی تھی کہ آپ نے پسند کا ہوئے گانا چلائے ہیں نا جی 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 تو ہم چلا رہے ہیں تھوڑی در میں لیکن آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور کہیں ایسی کوئی بات جو آپ کہنے کے لیے فون میں لائے تھا میں کہنے نہیں دے رہا ہوں تو آپ ضرور کہیں نئے سر بہتہ سب کو آج آج فینشپ لے ہے اور جمجان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے لیے سب کو سوکم نہیں دے رہا ہوں سر بہت یہی ہے بہ یہ بڑا اچھا لگا آپ نے جو رمضان والی بات کہنا ہے سچ میں آپ نے میری جان مجھے دے نے خوش کر دی یہ کون لوگ ہیں اتنی جلدی ساتھ ساتھ کیسے آگئے آپ کے سر ہمارے سب کام کرتے ہیں اچھے سب کام کر رہے ہیں آپ لوگ اچھے ایک بات اور کروں گا بلیے سب بلیے سبھی لوگ بہت مہنس کر کے کام کرتے ہیں کماتے ہیں آپ بہت کم مہنس کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن آتے ہیں اور اتنا پیسہ لے جاتے ہوں نہیں آپ روز کام کیجئے نا سر بھائی موگ اہم بہت ہوں نہیں پر میں کچھ بہت ہوا دوارے سبھا سبھا ڈیلی کام کریں گے تو اس کے دیش کو بھی ترقی ہوگی اور ہمیں بھی اچھا لگے گی بھائی بھائی میرے گرو جی نے بولا تھا جس چیز کا جواب نہیں دینا اس کے لئے ہس دینا جورجو بھائی بھائی سب میرا پھے پھڑا گری گیا میں تھوڑی دیر باہت آتا ہوں اتنی جورتیں آتا ہوں میرا لیپٹ سیڈ کا پھے پڑا ایڈی کے لئے گری گیا تو بھائی سب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر گے ایک پیارہ سی میری فلائنگ کس لے جاؤ سب بھائیوں جو بھی بیٹھے ہو آم بے چلے ایک شیر سناتا ہوں اتنی تم نے میرے گو ہسا 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 کہ میری زندگی میں شیر بیٹا شیر اس طرح سے ہے سنو دوب 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 جائے ساگر میں تو پیاس ہی نہ رہے یہ ساس ہی تھم جائے تو آس ہی نہ رہے خوشی ملے آپ کو زندگی میں اس قدر کی کسی کو ہماری کمی کا احساس نہ رہے کسی کو سب کو دھیر سارا پیار بہت سارا شبکامنا ہے سب کے لیے جو میرے پیارے بھائی وہاں بیٹھتے ہیں اور کی کسی کسی سے موسیقی 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 کہ بیس فرن کا نام ہے ریتو جھا آپ کے بیس فرن کا نام کیا ہے آپ بھی بتانا چاہتے ہیں ہمارے سا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ڈائب کیجئے جی کے بھی اس کے ادھر سپیس دیجئے آپ نے انام لکھئے اپنے دوست کا نام اس کے بعد میں لکھئے اور بھیس دیجئے اس کو ہمیں 5676744 پہ پروگرام چل رہا ہے گانے کے بانے ہو فور اورنج پیپا پائن ایپل اپی راٹھو کے ساتھ کال کرنا چاہتے ہیں ہمارے نمبرز ہیں 011-2342-1082 اور دوسر نمبر ہے 011-2342-1083 ہیلو ہیلو سر ہیلو نمسکار آپ کا اپی راٹھو اور دوا کھانا میں سواکت ہے جی دوا کھانا دوا کھانا دوا کھانا دوا کھانا سمجھتے ہیں جی نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سر لیکن تم نہ سمجھے میری مجروں کھانتے چاہیزے کے ارے بھائی میں اتنی سو نو ٹنکی کر رہا ہوں نو ٹنکیاں لے کے آیا ہوں تم ایک ٹنکی ملا کے پورے شہر کو پانی نہیں بھیجوا سکتے کیا نہیں سر مجھے نہیں آتا نو ٹنکی کرنا دیکھئے نو ٹنکی کرنا چاہے سب کو ڈرامے باز تو کہتے ہیں ڈرامے باز ڈرامے باز ڈرامے باز وہ بیکتی ہوتا ہے جیس سے ڈھوکی предлаг ڈھوکی باز ہوتا ہے ڈھوکی باز ہوتا ہے جو ڈھوکا دیتا ہے ڈرامے باز وہ بیکتی ہوتا ہے جو ڈراما دیکھتا رہا تھا سیریل دیکھتا رہا تھا چینل بدل بدل کے سیریل دیکھ رہا ہے ت promise سمجھ گے آپ اس لئے آپ بڑے بڑے ڈرام میں پانی بھر کے رکھیں اور اس کو باز کو پلا دیں تو بھی ڈرامے باز ہوتا ہے یہ ایک الگ میننگ ہے اس کا لیکن ان سب میننگز کے پڑے جائیے اپنا نام بتائیے جی میرے نام محصوب رضا ماں کو کا کا یہ کیا ہوتا ہے محصوب رضا محصوب رضا بھائی یہ سن کے تو ہمیں صوف کھانے کا من کر گیا محصوب صاحب ہمیں صاحب بھی صوف گیا بھائی یہ سب چھوڑو باتیں کہاں سے بول رہے رضا صاحب بائیسی بازار سے بھائی ہم بتیسی بازار سے بول رہے ہیں بھائی مزاگ کی باتیں چھوڑو یہ بتاؤ کہ کرتے کیا ہو پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اور بھائی ہم تو چڑھائی کرتے ہیں کیونکہ ہم تو وار لڑتے ہیں نا سنڈے کا روی وار اچھے دوست یہ بتاؤ بڑی دیر سے ہولڈ کر رہے تھے کیا بات ہے گانا تو کون سا گانا سنے چاہیں گے صاحب مجھے معلوم ہے آپ کو مجھے پیار ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بات کہنی ہے یا آپ کو دھکار ہے نہیں صاحب کوئی اچھا سا شیر سنے دی اچھا سا شیر بھائی ہم برا سا شیر بھی سناتے ہیں کیا آروپ لگا رہے ہم پہ آروپ لگانے کا مدلہ سمجھتے ہیں روپا نراز ہو جائے گی تو بھائی سنو کتابوں کے پنے پلٹ کے سوچتے ہیں یوں پلٹ جائے زندگی تو کیا بات ہے تمنا جو پوری ہو خواب میں حقیقت بن جائے تو کیا بات ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ڈھونٹے ہیں مجھے بن مطلب کوئی آئے تو کیا بات ہے قتل کر کے تو سب لے جائیں گے دل میرا کوئی بتا کوئی باتوں سے لے جائے تو کیا بات ہے جو شریفوں کی شرافت میں بات نہ ہو ایک شرابی کہہ جائے تو کیا بات ہے زندہ رہنا تک تو خوشی دوں گا زندہ رہنے تک تو خوشی دوں گا سب کو کسی کو میری موت پہ خوشی مل جائے تو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ارے بھائی صاحب ڈالنے بنی بھاتی بھات ہے میں تو بھاتی بھاتی کے بھات کھا چکا ہوں سپر بھات بھائی صاحب گانہ آپ کا چلا رہا ہوں میں آپ کو کچھ کہنے کا اوسر بھی دے رہا ہوں کہیں کچھ سار میں اپنا دوستوزانہ ملت ہوں گا پلیز سرو کریں میری میوزک 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 ہم میوزک بجا رہا ہوں آپ بولیے آمبر رجا آگا رجا بہت رہے دوستوز آداب مصدود برواج بس ہو گیا اتمنان ہو گیا نہیں زر دوستو بہت رہے دو لے لیجیے سارے کے سارے دوستو کا نام آپ لے لو میرے بھائی سار اگر سارے دوستو کا نام بولوں گا تاپر ٹائم ستم ہو جائے گا پورا مجھے اس کی چنتہ نہیں ہے میں آپ کا مائک کاٹ دوں گا بولتے رہنا اس کی چنتہ نہیں ہے کہ دنیا سنے یا نہ سنے تم بولتے رہو لیکن اپنے بیسٹ فرینڈ کا نام نہیں لوگے تو تمہارا آج کا دن خراب بزر سکتا ہے دیکھ لو میرا بیسٹ فرینڈ سر آپ سر آپ 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 سر آپ آپ سر آپ آرے میں آپ کو سر آپ دے دوں گا بچہ لگا سن کے سن کے اچھا لگا اچھا موننا پھون رک دو بائی موسیقی موسیقی تُم کو چاہا تھا تُم کو چاہیں گے وعدے جو کیے وہ نبھائیں گے موسیقی تُم کو چاہا تھا تُم کو چاہیں گے وعدے جو کیے وہ نبھائیں گے اے سلام ہر جنم کا یہ ایک رر ہے ہم کو تُم سے پیار ہے ہم کو تُم سے پیار ہے محمد اسلام آفر صدام کی بیسٹ فرینڈ کا نام ہے جوتی بیلیج بوسٹ نینکوہ دسٹک مراد آباد سے ششی رنجن کا بیسٹ فرینڈ ہے ساریتا تُم کو چاہا تھا تُم کو چاہا تھا رانہ بنزل سرچا کا بیسٹ فرینڈ کا نام ہے ڈاکٹر سادیش کمار بٹو فاتیمہ کشن گنج کہتی ہے ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھنا چاہتے ہیں فریم پال نے دوست کا نام نہیں لکھا ہے فریتی نے بولا ہے شاہین ان کی بیسٹ فرینڈ ہے کٹی آر بی آر سے پنٹو نے پونم کا نام لیا ہے سنتوش شوہاں نے سنیت کا نام لیا ہے اگر آپ بھی اپنی بیس فرن کا نام ہم ایسا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ٹائپ کیجئے جی کے بھی سپیس دیجئے اپنا نام لکھئے اپنے دوست کا نام کے ساتھ پریانکا نے اپنی بیس فرن کا نام لکھا ہے سنالی جو شملہ سے ہیں سنالی جو شملہ سے ہیں میرے پیار دانگیا میرے نام اپیر اٹھا اور بیس فرن کا نام چھا یہ ہم کو میسیج دیا ہے جائبیر سنگھ نے گڑھوال سے ہم بھی آپ کو اپنے بیس فرن بنا لے دیں اور سلمان نے امیر خان کا صحیح جواب دیا ہے لیکن فلم کا نام نہیں بتایا ہے اور محمد عباسی سہید عباسی نے نکت پربین کو اپنی بیس فرن بتایا ہے ہریش مدل نے سچین و برائے کا صحیح جواب اپنے حساب سے دیا ہے بیس فرن کے روپ میں سنتو شاہ نے بھگوان کا نام لیا ہے دیپک کی بیس فرن ہے تنو اور انوج کے بیس فرن ہے گوویندہ اور اور بتاتے ہیں ہم آپ کو رمیش کپتا نے کہا ہے اور شوک شرمان کے بیس فرن ہے آپ بھی اگر بتانا چاہیں تو ہمیں سمس کر سکتے ہیں فائیو سکس سیون سکس سیون ڈبل فور پہ یاد اگئے سب سے پہلے آپ کو ڈائپ کرنا ہے جی کے بھی اکیلے شیادر نے آئی ٹی بی پی سیما دوار دیرہ دون سے سی جواب دیا ہے فلم کا نام انہوں نے اپنے حساب سے پہلے انداز اپنا اپنا صحیح ہے کی نہیں تھوڑی دیر بعد میں آپ کو پتا چلے گا رجت چودری نے سارنپور سے بلا ہے ان کی بیس فرن ہے شیبانی شرمہ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں سوادی شاید ان کو پیار سے سوادی کہتے ہو جگہ بیوانی سے نتن نے سی جواب دیا ہے آج کا مونو اور جفر نے غلط جواب دیا آج کے سوال کا نوشہ نے کہا ہپی فرنشپ ڈے بیسے جس طرح سے آپ دوسروں کا دماغ چاڑتے ہیں اس لئے انیمیز کو آپ کو بہت زورت نہیں ہے انداز اپنا اپنا جواب دیا ہے ہمارے کو امیت آنند نے سباہل بیہار سے سچین ربراہ نے ڈسٹرک بجنور سے غلط جواب دیا ہے ہم کو تم سے پیار ہے ہم کو تم سے پیار ہے سرے ساس و جی تو ساڑے گیار آ و جی تاک جیڑا پروگرام آندہ ہے موسیقی 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 دکھایا یہ کہہ کے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں پر میں تو اوپر دیکھ رہا ہوں اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے اچھا جی جان کے میں بڑی خوش ہوئی اب یہ سب سے بڑی بات بتائیں کہ آپ کے بیس فرنڈ کون ان میں سے سارے میں سے اچھا جی آپ اتنی کانفیڈن سے بول رہے ہیں کافی سال پہلے ملے ہیں میں بدل گیا ہوں تب سے تب سے میں زیادہ گھمنڈی ہو گیا ہوں میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں میرے حال میں میں کسی بھی جگہ جاتا ہوں میرا سواگت نہیں ہوتا ہے بہت زمیں بدل گیا میرا سنیچ اب چھوڑیے سب بیکار کی باتیں ہیں آپ دائی گانے کون سے سنیں گے میرے مالک اچھا جی ہریانوی گانہ لگانے میں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو ہم تب تک آپ کو کوئی اور گانہ سنا دیں گے کہ ہمیں سورو سے ہم کوئی سورو سے ہمیں اجازت دے رکھی تھی کہ آپ اپنے پسند کا گانہ چلا دے نا تو ہم وہی کر ابھی بھی اجازت آپ کیسا بھائی جہاں بھائی جان کہا گیا بھائی صاحب میلے میں کھو گئے ان کو ڈھونڈ کے نکالیں تیلی کمیز اور چھوٹا سا نکر پہنے ہوئے بھائی صاحب سوریش جی کہیں بھی ہوں کرپیاں انہیں ڈھونڈ لانکے پندال میں لے کے آئیں ان کے مطروں بھی رات ہو اور ان کو ڈھونڈ رہے ہیں مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے چلو چلو ٹھیک ہے تم جو مل گئے ہو تو ایسا لگتا ہے سوریش صاحب آپ سے مل کے بے انتہا خوشی ہوئی بھگوان کریں آپ ہمیشہ خوش رہیں اللہ میاں بھگوان وائی گروہ جیزر جتے بھی ہمارے بھگوان ہیں سب آپ کو عشیرواد دیں تینکیو سو مچ جی آپ خوش رہیں یہی دعا ہماری تینکیو سو مچ برنز اسکانی کے بعد ہم چھوٹا سا بریک لیں گے نیوز ہیڈلائنز اس کے بعد ایک سپانسرڈ پروگرم آئے گا اور سباہ گیارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں پھر وہاپس لوٹیں گے اسی چینل پر جس کا نام ہے ایف ایم رینبو انڈیا ایک سو دو دشمبرہ چین مگاہتز میرا نام ہے وہ فور آرینج پیف اپانے اپلو پی رات اور یہ پروگرم پرستط ہوگا ساڑے گیارہ بجے درک تو جائے گا کئی نہیں میسجز بھیجنے کا سلسلہ مت روگے گا کیونکہ وہی میسجز جو آپ بھیج رہے ہیں پر جائے گیارہ بجے دیر بار یہ ہے ستیشنہ بڑی نیشن ایف ایم رینبو انڈیا موسیقی 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 Oh we gonna let the music play A.I.R. FM scereal All the time On All India Radio 11 ڈیو 11 ڈیو پیشیں ابھی تک کیا FM Rainbow India مکہ سما چار ویت منتری نے کہا ہے کہ امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ گھٹنے سے بھارت پر اس کا وپریت پر بھارت تو پڑے گا لیکن شریم مکھر جی کے نصار اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چمو کشمیر میں آتنک وادی سنگٹھن لشکر تیبہ کا ایک تتھا گتھر ڈیویزنل کمانڈر مارا گیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ ڈیزل کی دھوری مولی ویوستہ لگو کرنے کا کوئی پرستاب نہیں ہے کینڈر نے پشچی منگا سرکار کو ویتیہ سنگٹ سے نپٹنے کے لیے دو خراب دس ارب روپے سے عدی کی ویتیش ویتیہ سائدہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس نے راشتر منڈل کھیلوں پر سی ای جی ریپورٹ پر دلی کی مکھے منتری کا بچاو گیا ہے اور کہاں ہے کہ آروپ اتنے گمبیر نہیں کہ ان سے استیفہ لیا جائے گریجن آڈر پرادیگران کے ساتھ سمجھوتے کے بعد کسانوں کو بھومی آدھگرہن کے بدلے زیادہ معابضہ میں لے گا اتر بھارت میں بھاری بارش اسے جان مال کا نقصان ہوا ہے یہ تھے بھی تک کی ایف ایم رینبو انڈیا میں کی سمجھا چار جوڑے ہم ساتھ ایک سپانسر پروگرام کے بعد پھر لٹیں گے ہم اس سے سٹیشن او دنیشن پیج اس کا نام ہے ایف ایم رینبو انڈیا لگ بھگ سوا گیارہ بجے موسیقی زندگی میں آئے تو بات بن جائے بات بن جائے اسے بلا رہے ہو زندگی میں بادل جی برشا جی میری زندگی میں جسے آنا تھا وہ تو آ گئی دراصل ہمارا پروگرام سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کی زمان پر کچھ ایسے ہی بول اب مچلنے لگے ہیں اب سمجھی تو یہ سوڈس کی بات ہو رہی ہے کچھ دن پہلے تم نے ہی تو بولا تھا سوڈس کا پانی ہے اب تو میرے پاس اس میں چھپا ہے سہت کا راز جی ہاں صحیح فرمایا آپ نے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام نمسکار آداب سسریعکال میں ہوں بادل اور میں ورشا پانی رے پانی پروگرام میں آپ کا سواگت ہے وقت ہو گیا ہے گھر بیٹھے بلا خرج کے پینے کے پانی کو بیکٹیریہ سے مکت کرانے کا سوڈس ویدی کی بات تھوڑی اور آگے بڑھانے کا جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سوڈس یعنی سوڈس سو یعنی سولر ڈی آئی ایس یعنی ڈیس انفیکشن یعنی سورج کی کردوں سے پانی کو شد کرنے کی ویدھی پر اس سے پہلے کہ ہماری گاڑی آگے بڑھیں بادل آپ کو بتائیں گے کہ اس ویدھی کا استعمال کیسے کرتے ہیں ایک منٹ پر یہ تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ورشا بادل اب ہمارے ساتھ ہر بار کئی نئے لسنس بھی جوڑ رہے ہیں سو ان کی بھی تو سوچو اوکے اوکے پر یہ بات اگر کوئی ویسا بندہ بتائے جو لوگوں کے بیچ سوڈس کی جانکاری دیتا فرتا ہو تو اس کی باتوں میں زیادہ وزن ہوگا ہوگا کی نہیں رائٹ ایتو سو نو مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی فلٹر یا ووٹر پیوری فائر نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے تو بھی چنتا میں دبلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوڈس ودی سے بھی آپ پاسکتے ہیں ایسا پانی جس میں روک پیدا کرنے والے بیکٹیریا نہیں ہوں گے جب بیکٹیریا نہیں تو پیڑ خوشال پیڑ خوشال تو سب خوشال فلال اپنی خوشالی کو حاضر ناظر جان کر سنتے ہیں یہ گانا دل دھڑک ہے یہ محبات دل میں دھڑکن موں میں زبان ارسا سے رکھ جاتی ہیں ویلکم بیک آپ سن رہے ہیں پرگرام پانی دے پانی جس میں ہم بات کر رہے ہیں سوڈس کے بارے میں سوڈس یعنی انگریزی کی پانچ اکشر ایس او ڈی آئی ایس جس میں ایس او کا مطلب ہے سولر ڈی آئی ایس کا مطلب ہے ڈی آئی ایس کا مطلب ہے ڈی سنفیکشن یعنی سورج کی کرنوں سے پانی کو شدھ کرنے کی ویدھے سوڈس مانے زندگی میں سہت اور فائدہ کی تاروں رہت شد پی جل کے طرفدار اور حکدار شوطاؤں شد پی جل کی باتوں کے علاوہ ہمیشہ کی طرح ہم اس پروگرام کے انت میں آپ سے ایک سوال پوچھیں گے اور جس کا صحیح جواب دینے والے دو لوگوں کو ہم بھیجیں گے آکرشک اپھار اور دیں گے پانی رے پانی پروگرام میں اپنے آواز سنوانے کا موقع پر یہ تب ہی ہوگا جب آپ ہمارا فون نمبر صحیح صحیح نوٹ کریں گے نمبر نوٹ کیجئے 9716607384 یعنی کی 9716607384 پر یاد رکھئے صرف ایس ایم ایس کے ذریعے ہی اپنا جواب بھیجے گا اب باری ہے ہمارے پانچوے اپیسوڈ کے سوال کا صحیح صحیح جواب بھیجنے والے ان ویجیتاؤں کی آواز سنوانے کا جن کا چین ہم نے لکی جو کے دوارہ کیا ہے یہ ہے ہمارے تہلے ویجیتا اور یہ ہے ہمارے دوسرے ویجیتا میرا نام ہے ایشور موریا اور میں نائی ٹی فریدہ وال میں رہتا ہوں اور مجھے یہ پانی رے پانی پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں جو صوڈس ویجی اپنا جاتی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے اسے ہر کوئی ویقتی یوز کر سکتا ہے اور یہ بہت آسانی سے پریوک کی جا سکتی ہے میں اس کا پریوک کر کے دیکھا ہے اور میں خود صوڈس ویجی وارہ پانی کو دھوپ میں رکھ کے یوز کرتا ہوں پریوک میں لاتا ہوں نیراج اور ایشور موریا آپ دونوں کو بہت بہت بدھائیا آپ کے نام جلد ہی آپ تک پہنچ جائیں گے یہ بات اب ہر کوئی جانتا ہے کہ شد صاف کیچانو بیکٹیریہ رہت پینے کے پانی کا سمبند ہماری صحت ہماری زندگی ہماری روزی روٹی سے ہے ان جاگروک لوگوں میں وہ شامل نہیں ہے جو زمانے بھر کی پارٹیوں میں شامل ہوتا ہے اوے مکھن کہا ہے تو اوے مکھن سنگھا گیا اوے اوے میں کیسے زمانہ پتل گیا ہے مکھن سنگھ اوے میں بٹر سنگھا اوے میں کیا جب کوئی اتنی زور سے آواز لگاتا ہے اوے میرا دل دھاک 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 کرنے لگتا ہے اوے پیٹ میں نہ میں کی دسا کچھ ہلنے ڈلنے لگتا ہے اوے گڑ پڑ کرنے کو سب کو بیرا ہی پیٹ ملتا ہے با جی اوہ کل رات لیٹ نی تھی اوہ میں بٹی نی تھی اوہ اندھیرے میں نا نلکے کا پانی پی گیا اوہ آدھے کنٹے میں پیٹ میں فٹوال میں آج سٹارٹ ہو گیا اوہ جی صورہ نیوج پیپر میں اوہ پڑوسی کی فوٹو دیکھی اوہ ہاتھ میں کندے پانی کی پوتل لے کے کھڑا تھا اوہ اوہ پانی تو میرے کار میں بھی آتا ہے باجی اب میں کی دسا اوہ پڑوسی نے نہیں پی پر میں تو گٹ گیا اوہ میں کی دسا اوہ میرا بہتی برا حال ہے باجی اوہ مکھن سنگھ آ گیا اوہ اوہ میں کی زمانہ بتل گیا ہے مکھن سنگھ اوہ میں بٹر سنگھ ہاں مکھن سنگھ کتنی بار کہا کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے سوڈس اپنا آؤ پر تم مانو تب نا مکھن کوئی گل نہیں بینا سوچے سمجھے پانی پیتے رہے گا تو ایک دن تیری بھی تصویر ضرور چھپے گی باتیں ابھی اور بھی باقی ہیں پر پہلے گانا سنتے ہیں باتیں آج بھٹے چک لینڈ دے ہو چک لینڈ دے آج بھٹے چک لینڈ دے ہو چک لینڈ دے ہو چک لینڈ دے وولکم بیک آپ سن رہے پروگرام پانی رے پانی سوڈس یعنی سولر ڈسنفیکشن یعنی سورج کے کرنوں سے گھر بیٹھے بینا کسی خرچ کے پانی کو کٹانو رہت بنانے کا نایاب طریقہ لوگ سوڈس ودھی کا استعمال کر کے شد ساف کی چانو بیکٹیرے رہت پینے کے پانی کا انتظام کر رہے ہیں کرنے ہی لگے ہیں سوائے مکھن سنگھے برشا ایک بات میرے دماغ میں آ رہی ہے کیا؟ ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی ملے جو صرف اس لیے سوڈس کا پانی استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان کے کام پر چلے جانے کے بعد سوڈس والی بوتلوں کی رکھ والی کرنے والا کوئی نہیں اس سمسیہ کا کچھ سمادھان ہو سکتا ہے کیا؟ ضرور ہو سکتا ہے ضرور دیولپمنٹ آلٹرنیٹیو کی پریہ ورن ویگیانی کرتی ناغرات کو فون لگاؤ کرتی جی آپ کا پانی رے پانی پروگرام میں بہت بہت سواگت ہے یہ بتائیں کہ جس طرح سے یہ ہے نا سوڈس جس میں کی بوتلوں کو رکھا جاتا ہے دھوپ میں رکھا جاتا ہے تو کیا اسے بزنس کی طرح چلایا جا سکتا ہے؟ اسے بزنس کی طرح بھی چلا سکتا ہے اب یہ کیسے کیا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ سوڈس جدی بہت ہی آسان ہے اسے بس ہمیں بتلوں کو دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے پر سب کے پاس چھت کی جگہ نہیں ہوگی جہاں وہ رکھ سکتے ہیں یا کچھ لوگ کامتے جاتے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ بتلیں رکھ سکیں چھے گھنٹے باہر جو لوگ گھر پہ رہتے ہیں جو ہاؤز وائس ہیں جو عورتے یا بچے یا بڑے لوگ گھر پہ رہتے ہیں وہ اپنے لئے تھوڑے سے پیسے کما سکتے ہیں آپ اپنے آجو باجو کے گھروں سے بوتلیں صوبے لے لیجے اپنی شد پہ رکھ دیجے یا ایک ٹیبل پہ ٹن کی پتری رکھ کے اس پہ رکھ دیجے چھے گھنٹے بعد انہیں واپس لوٹا دیجے اسے ہر بوتل کا آپ مان لیجے پچاس پیسے لے لیجے ایک روپے لے لیجے جس سے کہ ہم کہتے ہیں سروس چارج ہوتا ہے اور اس سے آپ کے آمدنی بڑھ جائے گی اور دوسرے لوگوں کو سرکشت پینے کا پانی مل جائے گا اس کے علاوہ آپ تھندے پانی کی سپلائی بھی کر سکتے ہیں یہ سوڈس کا پانی آپ جب سرکشت ہو جائے چھے گھنٹوں بعد آپ فریج میں رکھ کے اسے تھندہ کر لیجے اور پھر تھندے پانی کے آپ کا سروس چار تھوڑا اور بڑھ جائے گا گرمیوں کے مہینے میں تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے تھوڑی سے پیسے کمانے کا آئیڈیا تو آپ کا اچھا ہے کیا کسی اور دیش میں بھی ایسا کیا جا رہا ہے ساوٹ آسٹرکہ میں ہو رہا ہے اور دوسری آفرکن کنٹریز جیسے کیامرون میں ہو رہا ہے جہاں عورتیں یہ پانی تھندہ کر کے ساک پانی تھندہ کر کے پھر واپس سے بات لئی ہیں لائٹن امریکہ کی کنٹریز میں بھی لوگ اپنی چھتوں پر دوسروں کی بوتلے رکھ کے آمدنی کمارے ہیں اور سرکشت پانی لوگ تک پچھا رہے ہیں تھائنک یو مطلق کی سوڈس کا استعمال اور ادھیک آسان ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ پیسے کمانے کا موقع ملے گا اور سب کو ملے گا ساف سرکشت بیکٹیریہ رہت پانی اب باری ہے ہمارے اینامی سوال کی پر اس سے پہلے ایک گانہ بلو پتھا خوشods بلو پتھا خوشبڑھا خوشبڑھا دے ع اللہ خوشبڑھا دے ہندیہکو توں چیت لیا بلو پتھا خوشبڑھا خوشبڑھا ، Wen، خوشبڑھا دے ہندیہیں کو توں چیت دلابھا سوڈس ویدھے کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے ہاں یا نہ آپ اپنا جواب ہمیں اس پتے پر بھیج سکتے ہیں پانی رے پانی 122 پہی منزل شاپڑ جارت کھیل گاؤں مار نئی دلی 810049 آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پانی رے پانی that is p-a-n-i-r-e-p-a-n-i-at-gmail.com اور اپنا جواب اپنے نام پتے کے ساتھ ہمیں اس میس بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 97166-07384-97166-07384 لیکن صرف اس میس کیجے گا اگلے ہفتے اسی دن اسی سمیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے الویدہ سوست رہیے مست رہیے کیونکہ اب آپ کے پاس ہے سوڈس سوڈس یعنی سولر ڈسنفیکشن یعنی سورج کے گرنوں سے گھر بیٹھے بینا کسی خرچ کے پانی کو کٹانو رہد بنانے کا نایاب طریقہ نمسکار موسیقی آپ سن رہے ہیں ایف ایم رینبو انڈیا وان او ٹو پوائنٹ سکس میجر ہرٹس پر جی ہے دو سٹیشن آف دنیشن کیا آپ آرچے بننا چاہتے ہیں کال کریں 9211426989 9211426989 انیس سو سنتالیس میں دیش آزاد ہوا پر مہنگائی سے آزادی تو اب ملی برشال میگا مارٹ کے ساتھ آزادی بناو پیسے بچاؤ جینز ایک سو انیاسی روپے ساریا نینیانوے روپے اور ٹی شرٹ انیاسی روپے سے شروع اس سے کہتے ہیں اصلی آزادی اپنے نزدیکی برشال میگا مارٹ پر آج ہی آئیے کیا آپ آرچے بننا چاہتے ہیں کال کریں 9211426989 9211426989 اب الپ سنکھیک سمودائے کے گریب بچوں کے پروفیشنل اور ٹیکنیکل کورسز کی پڑھائی کے لیے الپ سنکھیک کارے منترالے بھارت سرکار دوارہ دی جانے والی میریٹ کم میین سکولرشپ کے لیے اپلائے کرنے کی سوویدہ آن لائن بھی شروع ہو گئی ہے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 10 ستمبر ہے پر انتظار نہیں کرنا پہلے ہی اپنا اپلیکیشن آن لائن جمع کرا دینا www.momascholarship.gov.in پر لاغن کر کے میریٹ کم میین سکولرشپ کے لیے اپلائے کریں الپ سنکھیک کارے منترالے بھارت سرکار دوارہ جنہیت میں جاری کیا آپ آرچے بننا چاہتے ہیں کال کریں 9211426989 9211426989 ہوں گے بچے سست پھلے بھولے گا بچپن انہیں پلاو مگلی گھٹی پاسو بچپن آہاں مکہ 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 کالجز ایک نئی شروعات فول آن ایکسائیٹمنٹ مستی لائف میں کچھ بننے کر گزرنے کا جذبہ نئے نئے دوست اتنی خوشی اسے ریگن سے خب منا کریں پریشز کا سواغت پیار اور دوستی سے کریں عورنریبل سپریم کورٹ نے ریگن کو پرتیبندت کیا ہے اس لئے کالج کیمپسز اور ہوسٹلز میں سی سی ٹی وی کامراز پولیس وینز اور سادھی بردی میں پولیس پینات ہے فریشز ریگن کی کسی بھی شکایت کے لیے سو نمبر پر کال کریں یا کمپلینٹ باکس میں کمپلینٹ ڈالیں ڈلی پولیس صدیب آپ کے لیے آپ کے ساتھ کیا آپ آرچے بننا چاہتے ہیں کال کریں 9211426989 9211426989 ڈینگو اور چکنگونیا سے بچاہب کے لیے ڈلی کی میئر پروفیسر رجنی ابی کا ڈلی واسیوں کے نام سندیش ڈینگو اور چکنگونیا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ڈلی نگر نگم ہر کوشش کر رہا ہے لیکن پوری کامیابی تب ہی ملے گی جب ہم سب اس میں صحیح یوگ دیں اس لئے ہمیں اپنے کولر کو ہر سپتہ پہنچ کر سکھانا ہے اپنے گھر کے آس پاس ساف پانی جمع نہیں ہونے دینا ہے پانی کی ٹنکیوں اور برتنوں کو ڈھککا رکھنا ہے اور پکشیوں کے لیے رکھے گئے پانی کو نیمت روپ سے بدلنا ہے آئیے مل کر ہاتھ بڑھائیں ڈینگو اور چکنگونیا سے خود کو ہی نہیں پوری ڈلی کو بچائیں خطرناک ایڈیز مچھنوں کو نینترت کرنے میں ڈلی نگر نگم کو سہیوگ کریں انیس سو سنتالیس میں دیش آزاد ہوا اور مہنگائی سے آزادی تو اب ملی برشال میگا مارٹ کے ساتھ آزادی بناو پیسے بچاؤ جینز ایک سو انیاسی روپے ساریا نینیانوے روپے اور ٹی شرٹ انیاسی روپے سے شروع اس سے کہتے ہیں اصلی آزادی اپنے نزدیکی برشال میگا مارٹ پر آج ہی آئیے کیا آپ آرچے بننا چاہتے ہیں کال کریں 9211-426989 9211-426989 مافی چاہتا ہوں میسیس گھٹا ہم آپ کی پتی کو نہیں بچا پائے نہیں اب ہمارا کیا ہوگا دھومرپان بھارت میں ہارٹ اٹیک کا پرمک کارن ہے ہر ایک کش کے زہریلے تطو ردے پر پرہار کرتے ہیں جس سے رکتچاپ بڑھ جاتا ہے اور رکت پرواہ کرنے والی دھمنیاں سخت ہو جاتی ہیں بیڑی سگرٹ پینا چھوڑیں اپنے لیے نہیں تو ان کے لیے جو آپ سے پیار کرتے ہیں تمباکو جان لیوا ہے چھوڑیے آج ہی سواستے ومپریبار کلیان منترالے بھارت سرکار دوارہ جن ہید میں جاری ہر بل ہر چکہ پہنچ رہا ہے وہ ہر دل کی بات سمجھ رہا ہے جو وہ ہے جو میں کہہ رہی ہوں ٹھیک سے سنو بھرنا اوپر جا کے سب گھر بھر کر دو گے آنکل بہت کم بولتے ہیں اور سنتے بھی کام ہے کیا ہونچا سنتے ہیں آرے بابا زیادہ باپک مت کرنا اور سنو ڈر کے چھوڑی مت رہنا پلیز اس میں ڈرنے کی کیا بات آرے بھائی جما اندلوں کا معاملہ ہے آپ اس میں پیار ہے یہ وہ ڈائلوگ ہے جس کا آپ کا پہچاننا ہے یہ کس فلم سے لیا ہے اس کے لئے بہت سارے میسجز آئیں تھڑی دے باتان آپ کو بتائیں گے you are back with the show گانے کے باہنے finally clabs 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 no slabs actually clap is also a slap on the other hand سمجھ گئے یہ زندگی ہے نظریہ ہے نظریہ کے لئے نظر بد لو I mean to say چشم بد لو if you have wrong ڈرنے کی ضرح نمیی بہری پرابلم سچ بوڑ اب کیا ہوگا ہیلو ہیلو جی ہاں سر گوڑ مونگ اوہ مات اوہ آپ ہیلو سر آپ آئے جی سر گوڑ مونگ کر رہا ہوں میں گوڑ مونگ آپ آئے اندر آئے لوگ کہتے ہیں آپ آئے بہار آئے میں بلتا ہے آپ آئے اندر آئے کتنا غلط بات ہے کسی کے آنے کے بعد اس کو بلتے ہیں آپ آئے بہار آئے آئے باہر کیوں جائے گا وہ اندر بیٹھے گا چائے پیے گا پانی پیے گا بات کرے گا گپ شپ مارے گا ہیلو آپ کا نام کیا ہے جی سر میں چاہتے ہیں محمد فرقان صاحب سلام علیکم میں یہ جاننے چاہتا ہوں آپ روزے رکھ رہے ہیں اپنے یا نہیں رکھ رہے ہیں جی سر رکھ رہے ہیں اپنے بھی رکھ رہے ہیں اوروں کے بھی رکھ رہے ہیں تو مطلب ماحول اچھا ہے نا صبح صبح آج کی سیری کتنے بجے کری آپ نے یہ سیری صاحب چار بجے ختم ہو جاتی ہے صبح ڈھائی بجے سے لے کر رات کو چار بجے ختم ہو جاتی ہے نہیں اس وقت مقرر ہے ویسے اس کا ہر روز ایک عالد وقت آپ کو دیا جاتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے اس بارے میں میرا خیل افتار غالہ وقت ہوتا ہے آپ کی اس کے ساتھ کہ مذہب کی آپ کو معلومات نہیں ہیں آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کوئی جنرل باتیں ہوتی ہیں یہ خاص وقت مقرر ہے جب آپ نے حکم ہوا حلویان کا اس وقت خانہ ہے تو خانہ ہے اور اس وقت خانہ بن کرنا ہے تو بن کرنا ہے اور اس وقت افتار غالت ہو گیا ہے تو اس کے حکم کو سب سے بڑا پاک حکم مان کے چلنا ہے یہ جزب باتیں آپ کو میں سمجھاؤں گا کیا؟ یا آپ مجھے سمجھائیں گے اس کی سمجھ باتیں کر رہے ہیں آپ جی سر آپ بھی اپنے سمجھ داری ہے آپ بھی سمجھ داری ہے تو بہتر رہے گا پائی صاحب میری سمجھ داری یہ تو چرچے ہو رہے ہیں چرچے پاگل کھانے میں اور چھڑے یہ ساری باتیں ہیں اچھا پا جی یہ بتا کر کیا رواج کر دکان ٹھیک چل رہی ہے یہ بہت بڑی ہے سر میں دکان پہ بیٹھا ہوں سنگراج بھی بیٹھا ہوں انہیں بھی دل کر رہا ہوں اور دکان بھی ٹھیک چل رہی ہے اور فرکان ٹھیک چل رہی ہے آئے منٹوں سے فرکان صاحب کیسے ہیں فرکان صاحب ہی بولے ہیں سر آجے میں نے کہاں فیل کر رکھا میں خود کمپارٹمنٹ پاس ہوں آچھا فرکان صاحب یہ آپ کچھ خاص بات کہنے کے لیے آپ نے آج ضرور فون ملا ہے تو کیا خاص بات ہے اور کون سا گانا آپ سننا پسند کریں گے یہ بھی بتا دیں آپ یہ سر میں گانا تو منا سٹاف کو بتائی دیا ہے اس سے پہلے میں کچھ دوستوں کا نام دینا چاہتا ہوں پھر بھی کوئی گانا آپ بتائیں ایک مطلب یہ دنے آپ نکالیں گے گانا چھیک ہے آجی یہ دنے آپ گانا نکلوائیں گے آچھے چھے نہیں نہیں آپ چلی ہم اپنی پسند کا جلا دیں گے چلی آپ کا چھوٹ ختم ہو گئی آپ کی ہیلو سر ہاں جی جی سر میں بتا دیتا ہوں مقادر کا سکندرگاگر سنا دیں تو تو چلی ٹھیک ہے آپ اپنے دوستوں کا نام لیجیے تب تک ہم اس گانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر دیں صاحب مقادر کا سکندرگی